بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہوری ملک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ملی جلی سرکار ہو ملی جلی حکومت ہو جمہوری ملک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہ حکومت کرتا ہے اب وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اور اس کے بالمقابل اسلامی حکومت اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر خالص اسلامی حکومت ہو جہاں کا بادشاہ مسلمان ہو تو ایسے ملک کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے اور جن ملکوں کے اندر کبھی مسلمانوں کی حکومت ہے کبھی غیروں کی حکومت ہے کبھی کسی کی حکومت ہے کبھی کسی کی حکومت ہے تو ایسے ممالک کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر تقریباً دو سو چھے یا دو سو سات ممالک ہیں ملک کنٹریز ہیں جن میں سے تقریباً ففٹی ٹو یعنی باون یا تریپن اسلامی ممالک ہیں یعنی جہاں اسلامی حکومت ہے ان باون ملکوں کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی ملک بچے ہیں کنٹریز بچی ہیں تو کہیں پر تو بالکل لیا غیروں کی حکومت ہے اور کہیں پر جمہوری حکومت ہے اسلامی ملک جیسے سعودی عرب ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں اسلامی حکومت ہے ایسے ہی قطر ہے اور دوسرے ممالک ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف اسلامی ریاست ہے اسلامی حکومت ہے اور جمہوری ملک ایسے ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ملو جلی سرکار ہو جس کو ووٹ زیادہ مل جائیں تو اسی کی حکومت وہاں قائم ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھتے چلیں کہ اسلام میں جمہوریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جمہوریت میں اصل جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ جس کے حق میں ووٹنگ کریں گے کہ یہ شخص ہمارا حاکم ہوگا ہمارا بادشاہ ہوگا تو وہی بادشاہ بن جاتا ہے اگر چنانچہ قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر زیادہ لوگ مل کر کے کسی گدھے کو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا حاکم بنے گا یہ ہمارا بادشاہ بنے گا یا کسی ایسے جاہل شخص کے بارے میں ووٹنگ کریں کہ جسے پی ایم کا پی بھی پتا نہ ہو جسے قانون کا کی بھی پتا نہ ہو تو اگر ایسے شخص کو زیادہ لوگ ووٹ دے کر کے پی ایم بنا دیتے ہیں تو وہی پی ایم بن جائے گا وہ چاہے جاہل ہو انپڑ ہو کالا ہو گورا ہو کیسا بھی کیوں نہ ہو زیادہ ووٹ جس کو مل گئے حکومت اور بادشاہت وہی کرے گا ایسے ملک کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے اور اس چیز کو جمہوریت کہا جاتا ہے آج دنیا کے اندر ایسے بھی بہت ساری ممالک ہیں کہ جہاں جمہوری حکومت ہے یعنی جس کو لوگ زیادہ ووٹ دے کر کے جتاتے ہیں تو وہ حاکم بنتا ہے ایسے بہت سارے ممالک ہیں چنانچہ بالخصوص ہمارا یہ ہندوستان علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہ اسلامی حکومت ہے یہاں اور نہ یہاں بلکل یہ غیروں کی حکومت ہے بلکہ یہ جمہوری ملک ہے کہ جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے چاہے تو وہ کوئی مسلمان ہو اور وہ چاہے تو کوئی غیر ہو تو جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو وہ جمہوری ملک کہلاتا ہے ووٹ کی بنیاد پر جہاں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جمہوری ملک کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا ملک کہ جہاں ووٹ کی بنیاد پر بادشاہ بنائے جاتے ہوں جہاں پر ووٹ کی بنیاد پر حکومت بنتی ہو تو ایسے جمہوری ملک میں ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ووٹ ہی کی بنیاد پر آپ کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اور ووٹ ہی کی بنیاد پر آپ کے حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے لہٰذا آپ جس کو ووٹ دیں گے وہ آپ کی طرف سے حکومت کرے گا اور آگے چل کر کے وہی یا تو آپ کے حقوق کو ادا کرے گا یا آپ کے حقوق کو مار ڈالے گا آپ کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو لہٰذا جہاں پر ووٹ ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہو حکومت بنتی ہو تو ایسے ممالک کے اندر ووٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے لہٰذا بعض حضرات کا جو یہ کہنا ہے کہ اسلام کے اندر جمہوریہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے ووٹنگ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ وہ غلطی پر ہیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جمہوریہ جیسی اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حاکم اس شخص کو بنایا جائے کہ جس کے بارے میں عام لوگ دیانتداری، سچائی، امانت، تقوی، پرہیزگاری جس کے اندر ملک چلانے کی صلاحیت ہو ملک چلانے کی صلاحیت ہو دینداری ہو، پرہیزگاری ہو اللہ کا خفر خشیت ہو تو مسلمانوں کا اکثر طبقہ ایسے جس شخص کو اپنا بادشاہ بنانا چاہیں تو وہ بادشاہ بنے گا تو یہ اسلامی حکومت کا طرز ہے اور اس کے بالمقابل کہ زیادہ لوگ جس کو ووٹ دے دیں وہ چاہے کسی کو بھی دے دیں تو وہاں حکومت بن جاتی ہے تو اسے ملک کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے لہٰذا ایسے ملک کے اندر جمہوریت جو ملک کہلاتا ہے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے اسی وجہ سے کہ علماء نے ایسے جمہوری ممالک کے اندر ووٹ کو بڑا اہم مقام دیا ہے اور اس کے اوپر بے شمار کتابے لکھی گئی ہیں جن کے اوپر ووٹ کے اہمیت کو اجاگر کیا گیا بیان کیا گیا آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ووٹنگ چل رہی ہے کہیں پر کسی طریقے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ووٹ ہی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا نیا آنے والا بننے والا پی ایم کون ہوگا ہمارے اوپر حکومت کون کرے گا لہٰذا ایسے میں اپنے ووٹ کو بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اپنے ووٹ کو بڑے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا یہ آج کا ووٹ دینا ہمارے کل کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ہم جس کو حکومت میں لے کر کیا رہے ہیں جس کو ہم برسر اقتدار لے کر کیا رہے ہیں کل کو یہ ہماری باتیں مانے گا کی نہیں مانے گا ہمارے جو چیزیں ہیں جن کے ہم مانگ کر رہے ہیں ان کو پورا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس لیے اپنے ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کریں اور ایسے بندے کے شخص میں استعمال کریں جس کے تعلق سے ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ ہمارے حقوق وعدہ کرے گا کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا کسی کو دبائے گا نہیں اسلامی شریعت کے اندر مداخلت نہیں کرے گا تو ایسے شخص کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کریں اور ووٹ کو ضرور استعمال کریں چنانچہ ووٹ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے کہ اصل میں ووٹ دینا یہ ایک شہادت کے درجے میں ہے اور قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَقْتُمُ شَهَادَہِ کے گواہی کو مت چھپاؤ شہادت یعنی گواہی تو یہ گواہی کے حکم میں ہے اس لیے کہ کسی شخص کے بارے میں ووٹ دینا اصل میں کسی شخص کے بارے میں یہ گواہی دینا ہے کہ ہاں یہ شخص حکومت کے لائق ہے یہ بندہ حکومت کر سکتا ہے لہذا ہمیں ایسے شخص کے بارے میں گواہی دینی چاہیے شہادت دینی چاہیے جس کے تعلق سے ہمیں یقین ہو کہ یہ بندہ ہمارے حقوق کو ادا کرے گا یا بندہ ظلم و ستم نہیں کرے گا لہذا گواہی ضرور دینی چاہیے یعنی ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے اور ایسے شخص کے بارے میں ووٹ ڈالنا چاہیے کہ جو انصاف پسند ہو جو حق پسند ہو جو سب کے حق میں انصاف کرتا ہو تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شہادت یعنی گواہی کے درجے میں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا دراصل ایک رائے دینے کے درجے میں ہے کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ اس کو امیر بنا لیا جائے تو بہرحال اگر رائے دینے کے درجے میں مانیں تو بھی فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آدمی رائے دے کہ جس کے تعلق سے ہمیں یہ یقین ہو کہاں یہ بندہ حق پسند ہے یہ بندہ ظالم نہیں ہے چنانچہ ظالم کے بارے میں فاسق و فاجر کے بارے میں رائے دینا کہ اس کو حکومت سنبھالی جائے تو یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تو اگر اس کو رائے کا درجہ بھی دیا جائے تب بھی ہمیں ووٹ ایسے شخص کو دینا چاہیے یعنی ایسے شخص کے حق میں رائے دینی چاہیے کہ جو انصاف پسند ہو جو حق پسند ہو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا درجہ دراصل میں وقالت کے جیسا ہے کہ جیسے آدمی اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناتا ہے کہ بھئی میری طرف سے تمام چیزوں کی دیکھبال یہ کرے گا میرا نائب یہ ہے میرے نیچے یہ بندہ ہے اور میری طرف سے تمام معاملات کی دیکھبال یہ کرے گا تو ایسے ہی ووٹ دینا بھی اصل میں وقالت ہے کہ آدمی اپنی طرف سے دوسرے کو وکیل بناتا ہے اسے کرسی پر بٹھاتا ہے کہ اب میرے تمام معاملات کے اختیار اسی کو ہے میری طرف سے یہ وکیل ہے یعنی میرے حقوق جو ہیں میرے جو کام ہیں وہ یہ بتائے گا اور ان کو یہ کرے گا لہٰذا اگر آدمی کسی کو وکیل بنا رہا ہے تو ایسے شخص کو وکیل بنانا چاہیے کہ جو حق پسند ہو انصاف پسند ہو جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ ہاں یہ راست گوئی یہ سچا آدمی ہے امانت دار آدمی ہے یہ فتن فتنہ فساد کرنے والا نہیں ہے لہٰذا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دراصل یہ وقالت ہے کہ جیسے آدمی کسی دوسرے کو وکیل بناتا ہے تو ووٹ دینا بھی دراصل آدمی کا اپنے معاملات کے بارے میں کسی کو وکیل بنانا ہے کہ اب میری طرف سے یہ وکیل ہے اور ملکی جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی کام ہیں ان سب میں میری طرف سے یہ وقالت ادا کرے گا یہ میری طرف سے فیصلہ کرے گا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے شخص کے بارے میں وقالت دیں ایسے شخص کو ووٹ دیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوں کہ یہ بندہ حق پسند ہے اور یہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دراصل ووٹ ایک مشورے کی حیثت رکھتا ہے لہٰذا مشورہ بھی ایسے شخص کے بارے میں دینا چاہیے کہ جو حق پسند ہو انصاف پسند ہو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ مشورہ دینے والا وہ امانت دار ہوتا ہے لہٰذا اپنے کسی بھائی کو اگر مشورہ دے تو اچھی بات کا مشورہ دینا چاہیے بہرحال ووٹ کو چاہے شہادت کا درجہ دیں چاہے رائے کا مشورے کا درجہ دیں چاہے وقالت کا درجہ دیں اس کو کوئی بھی درجہ دیں خلاصہ نکل کر یہ آتا ہے کہ جمہوری جو ملک ہیں ان کے اندر ووٹ کی بڑی اہمیت ہے اور آج کل الیکشن چل رہے ہیں ووٹنگ کا زمانہ چل رہا ہے لہٰذا اپنے ووٹ کو صحیح طریقہ سے استعمال کریں اور ایسے بندے کے حق میں استعمال کریں کہ جو ہمارے حقوق کا خیال کرے ہمارے مذہبی آئین کے اندر شرعی قوانین کے اندر مداخلت نہ کرے اور جو تمام طبقات کے اندر انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کرے جو تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو لہٰذا اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ووٹ کو بیچنا کہ کسی ظالم کو ووٹ دینا پیسے لے کر کہ ووٹ کو بیچنا یا اس وجہ سے کہ یہ میرے خاندان والا ہے میرے قبیلے والا ہے اس تعلق سے کسی ایسے شخص کو ووٹ دینا کہ جو ظالم ہو وہ علماء فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے بلکہ ووٹ ایسے ہی شخص کے حق میں دینا چاہیے کہ جو انصاف پسند ہو لہٰذا جو شخص ووٹ کا انکار کرتے ہیں یا جمہوریت کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل شریعت سے ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں چنانچہ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص فیس بک کے اوپر بحث ہو رہی تھی جو یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت کا اسلام کے اندر کوئی حکم نہیں ہے اور یہ ایک کفر یا نظام ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس بنیاد پر ووٹ ہی کا انکار کر رہے تھے ہم نے کہا کہ یہ بات آپ کے اپنی جگہ درست ہے کہ واقعی جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جہاں جس جمہوری ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں ووٹ ہی کی بنیاد پر مسلمانوں کے قسمت کا فیصلہ ہوتا ہو تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جمہوری ملک جمہوریت کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بلا شبہ درست ہے لیکن ایسے ملک میں کہ جہاں جمہوری ملک ہے جہاں ووٹ ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو کل کو آپ حکومت سے اپنے حقوق کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے کیسے آپ ان سے اپنے حقوق کو عدا کروائیں گے جبکہ آپ نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا ہے لہٰذا ایسے شخص کہ جو ووٹ کے انکاری ہیں جمہوریت کے انکاری ہیں جبکہ وہ اسی ملک میں رہ رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے والدین سے کہہ دیں کہ مجھے ایسے ملک میں پیدا نہ کیا جائے جو جمہوری ملک ہے لہٰذا جمہوریت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ جمہوریت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلا شبہ درست ہے لیکن اس کے چکر میں ووٹنگ کا انکار کرنا اور جمہوری ملک میں مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنا یہ دراصل شریعت سے نواقفیت ہے اور جہالت کی دلیل ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر یا اس جیسے جو اور دوسرے جمہوری ممالک ہیں وہاں پر ووٹنگ ہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور آپ جس کو ووٹ دے کر کے جتا کر کے لے کر کے آتے ہیں کل کو آپ اسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں اپنے جتنے کام ہیں انہی کے ذریعے سے آپ بنا سکتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لہٰذا ووٹ ضرور دیجئے اور ایسے شخص کے بارے میں ووٹ دیجئے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ سب کے حق میں انصاف پسند ہے اور یہ بندہ سب کے تعلق سے صحیح فیصلہ کرنے والا ہے